بلکم ٹو سی ایکزام اس ویڈیو میں ہم سینٹ پر بات کریں گے اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے نیشنل اسیمبلی پر بات کی تھی جل دوستوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی نیچے ڈیسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس لنک پہ جا کے وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سینٹ کی ابتدا کب ہوئی سینٹ کے ممبران جو ہے ان کی تعداد کیا ہے ان کا تناسب کیا ہے اور ریٹائر کب ہوتے ہیں ان کا الیکشن کا کیا طریقہ کار ہے اور سینٹ کی موجودہ پوزیشن کیا ہے یعنی یہ کچھ مین من پوائنٹس ہیں ان پر ہم بات کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک سی ایکزام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے پلیس سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں سینٹ پارلیمنٹ کا حصہ ہے یعنی پارلیمنٹ کا ایک ایوان ہے اسے ایوان نے بالا کہا جاتا ہے یا اپر ہاؤس انیس سو تہتر تک پاکستان میں سینٹ موجود نہیں تھا اس کی ابتدا انس سو تہتر سے ہوئی یعنی انس سو سنتالی سے لے کے انس سو تہتر تک سینٹ نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ انس سو تہتر تک پاکستان میں یونیک کیمرل سسٹم تھا یک ایوانی نظام تھا صرف ایک ایوان تھا انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ بائی کیمرل سسٹم ہو گیا یعنی دو ایوانی نظام بد قسمتی سے جو سینٹ ہے وہ دو دفعہ ڈیزالو ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ انیس سو ستتر میں جب مارشلہ لگا تو اس وجہ سے انیس سو ستتر سے لے کے انیس سو پچاسی تک یہ ڈیزالو رہا پھر جب چوتھا مارشلہ لگا جو کہ جنرل پرویز مشرف نے لگایا تھا اس وجہ سے یہ دوبارہ انیس سو نینانوے سے لے کے دو ہزار تین تک یہ ڈیزالو رہا شروع میں اس سے سسپینٹ کیا گیا لیکن پھر ایک آرڈر کے ذریعے سے ڈیزالو کر دیا گیا لیکن آئین کی روح سے سینٹ کو کبھی بھی ڈیزالو نہیں کیا جا سکتا لیکن آئین کو توڑا گیا اور اسے ڈیزالو کیا گیا ممبر آف سینٹر یعنی جو سینٹر ہے وہ چھ سال کے لیے اسے الیکٹ کیا جاتا ہے جیسے نیشنل اسمبلی کے ممبر کو پانچ سال کے لیے عوام منتحب کرتے ہیں اس طرح جو سینٹر ہے اسے چھ سال کے لیے الیکٹ کیا جاتا ہے لیکن اسے عوام ڈریکٹ ووٹ کے ذریعے الیکٹ نہیں کرتے یہ ہم آگے چل کے سیکھیں گے کیسے انہیں الیکٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہر تین سال کے بعد جو ادھے ممبر ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں یعنی سینٹر کے کل ممبران کے تعداد ایک سو چار ہے لیکن ہر تین سال کے بعد ففٹی ٹو میمبرز ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر ان ففٹی ٹو میمبرز کی سیٹ کو فیل کرنے کے لیے ہر تین سال بعد الیکشنز کروائے جاتے ہیں اور نیا چیئرمن منتحب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈپٹی چیئرمن اور جو ریڈر آف دی آپوزیشن ہے سینٹر میں اسے بھی ہر تین سال کے بعد منتحب کیا جاتا ہے تھوڑا سو بیک گروڈ جان لیں کہ جو سینٹر ہیں شروع میں اس کے ممبران کی تعداد کیا تھی اور یہ کیسے کیسے بڑی ہیں انیسو تہتر میں جب سینٹر کو تشکیل دیا گیا اس وقت اس کے ممبران کی تعداد فورٹی فائف تھی پھر انیسو ستتر میں جب دوسرے الیکشن ہوئے یعنی آئین کے مطابق انیسو تہتر کے آئین کے مطابق جب الیکشن ہوئے تو اس وقت اس کے ممبران کی تعداد سکسٹی تری ہو گئی پھر انسو ستتر کا جب الیکشن ہوا تو یہ تھوڑی ارسے مطلب یہ اسمبلی قائم رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ الیکشن ہوا تو بہت زیادہ پلٹیکل کرائسز ہو گئے جس کی وجہ سے پھر مارشل آل آ گیا اور اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں پھر انسو پچاسی میں جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس وقت اس کے ممبران کی تعداد تریسٹ سے بڑھا کر ستاسی کر دی گئی پھر یہ تعداد دو ہسار دو میں جنرل پرویزمی شرف نے ستاسی سے ایک سو تک کر دی پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے یہ تعداد بڑھا کر ایک سو چار کر دی گی اصل میں پیپلز پارٹی نے ہر صوبے کی طرف سے ایک ایک منارٹی کی سیٹ رکھی یعنی ہر صوبے کی طرف سے ایک ایک سیٹ سینٹ میں منارٹیز کے لیے رکھی گئی اس طرح چار صوبے ہیں تو چار سیٹ نے چار سیٹوں کا اضافہ ہو گیا یہ ٹیبل ہے آپ کے سامنے اس کی مدد سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ سینٹ میں ہر صوبے کی طرف سے کتنی کتنی سیٹیں ہیں سینٹ میں جو جنرل سیٹوں کی تعداد ہے ہر صوبے کی طرف سے وہ ہے چودہ چودہ اس کے علاوہ چار چار ٹیکنو کریٹس ہیں اور چار چار ویمنز کے لیے بھی سیٹ ہیں اور ایک ایک سیٹ منارٹیز کی ہے جو کہ ابھی میں نے آپ کو پتایا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں دوہزار نو میں ایک ایک منارٹیز کی سیٹ ایڈ کی گئی تو اس طرح سینٹ میں ہر صوبے کی طرف سے تئیس تئیس میمبر ہیں اس کے علاوہ جو کیپٹل ہے اس کی سینٹ میں میمبران کی تعداد چار ہے اور فاتہ کے میمبران کی تعداد آٹھ ہے اس طرح کل میمبران کی تعداد ایک سو چار ہے اب بات کرتے ہیں الیکشنز کی کہ جو سینٹ میں الیکشن ہوتے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے جیسے کہ بات کی ہے کہ سینٹ میں ہر صوبے کی طرف سے تئیس تئیس میمبر ہیں سینٹ کے تو اس کے جو آدھے میمبر ہوتے ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان آدھے میمبرز کو الیکٹ کرنا بھی اسی صوبے کا حق ہے یعنی جس صوبے کی سیٹے ہیں وہی صوبہ جو ہے اسے منتحب کرتا ہے تو اس لیے جو اس صوبے کے صوبائی میمبر ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی کے جو میمبر ہوتے ہیں وہ اپنے صوبے کے جو سینٹ میں میمبر ہیں انہیں منتحب کرتے ہیں ان کے لیے ووڈ کاسٹ کرتے ہیں یعنی سمپلی بات یہ ہے کہ جو میمبر آف پروینشل اسمبلی ہیں جو صوبائی اسمبلی کے میمبرز ہیں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے متعلقہ جو سینٹ ہے اس کے ممبر کو منتحب کرتے ہیں اچھا صوبائی ممبر تو چلیں اپنی پروینشل اسمبلی کے ذریعے منتحب کرتے ہیں لیکن بات آجاتی ہے کہ فاتح جس میں کوئی پروینشل اسمبلی نہیں ہے وہ کیسے اپنے سینٹ کے ممبر کو منتحب کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے صدر آرڈر کرتا ہے لاؤ کے مطابق ویسے انہیں منتحب کرنے کا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے جیسے ریسنٹ دوزار اٹھارہ کی الیکشن ہوئے ان کا طریقہ کا یہ تھا کہ فارٹا کی چلیں پروینشل اسمبلی نہیں ہے لیکن جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں فارٹا کے ممبران کی تعداد بارہ ہے پھر وہ بارہ جو ممبر ہیں انہوں نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا اور سینٹ کے ممبر کو چنا اس طرح کیپیٹل کا بھی یہی معاملہ ہے کہ کیپیٹل کے ممبر جو ہیں وہ بھی نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں انہوں نے سینٹ کے ممبر کو چننے کے لیے سینٹ کے ممبر کو چننے کے لیے اپنا ووٹ کاست کیا اچھا اب فارٹا کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ فارٹا جو دوہزار اٹھارہ کو بل پاس ہوا ہے اکتیس مئی دوہزار اٹھارہ کو جو بل پاس ہوا ہے اور پچیسویں ترمیم کی گئی ہے اس کے مطابق فارٹا اب کیپی کے کا حصہ ہے لیکن اس کے جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبر ہیں یا سینٹ کے جو ممبرز منطب ہو چکے ہیں وہ وہی رہیں گے دوہزار تیس تک یعنی دوہزار تیس تک فارٹا کی آٹھ سیٹے رہیں گی اور نیشنل اسمبلی میں فارٹا کی بارہ سیٹے موجود رہیں گی دوہزار تیس کے بعد پھر یہ کیپی کے میں زم ہو جائیں گی کیپی کے کو مل جائیں گی لیکن کیونکہ ہر صوبہ ہے اس کی سینٹ میں سیٹوں کی تعداد بلکل برابر ہوتی ہے ایک جتنی ہوتی ہے اس لیے جو آٹھ سیٹے ہیں وہ ایک سو چار سیٹوں میں سے لیس ہو جائیں گی یعنی فارٹا کی سیٹیں جو آٹھ سیٹے ہیں وہ ایک سو چار میں سے نکل جائیں گی اور نیشنل اور سینٹ کی جو کل سیٹوں کی تعداد ہے وہ چھانمے ہو جائے گی اچھا اب بات کرتے ہیں موجودہ پوزیشن کے بارے میں موجودہ پوزیشن کے بارے میں بات کرنا اس بارے یہ جان لیں کہ پیپر میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ چیئرمنٹ سینٹ جو پہلے تھے ان کا نام کیا ہے تو وہ تھے خان حبیب اللہ خان اور یہ چھے اگست 1973 کو چیئرمنٹ سینٹ بنے جو موجودہ چیئرمنٹ سینٹ ہے ان کا نام صادق سنجرانی ہے جو ڈپٹی چیئرمنٹ ہے وہ ہے سلیم مانڈوی والا اور جو ممبر آف دی اپوزیشن ہے ان کا نام ہے راجہ زفر الحق تو ابھی تک کے لیے بات اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر امپورٹنٹ ویڈیوز اپلوڈ ہوتے رہیں گے یہ ایسے ٹاپکس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ پی پی ایسی ایف پی ایسی یا اینٹی ایس کے پیپر میں ان میں سے کوئیسٹنز لیے جاتے ہیں اگر یہ ہم ٹاپکس کو اچھے طریقے سے کلیر کر لیں گے کور کر لیں گے تو پھر کسی بھی جگہ سے وہ ہمیں کوئیسٹن دے گا تو ہم اسے آسانی سے اٹیمٹ کر سکیں گے تو ابھی تک کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ